بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا بزبان حکیم شہباز و سینوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیوب پیارے بائیور بہنوں کچھ لوگوں کے عطبہ اکرام کے اور شائقین طب کے بھی میسیج آتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہماری طب میں حجامہ فسد کے جلاب ان کا کیا کردار ہے اور ان سے شفایابی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے اس پہ بھی ویڈیوز بنائیں بلخصوص آج کل ایک نیا ٹرین چل رہا ہے لیچ تھرابی جس کو جوک لگانا کہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں ایسے دوستوں کی فرمائش پہ جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ رکاڑ کرو آ رہا ہوں تو سب سے پہلے آتے ہیں حجامہ پہ دیکھیں حجامہ جو ہے یہ ایک بہت ہی بہتر اور عالی طریقہ علاج ہے اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہم سب کی جانے قربان ہم سب کے ماں باپ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے اور آپ اندازہ کریں کہ آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے موضوع پہ بہت ہی ایسی معلومات فراہم ہمیں کی کہ جن کا آج کی جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی جب تحقیق کر کے ان حدیث مبارکہ کے مفہوم کو جانتی ہے یا سمجھتی ہے تو وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے جسم سے جتنے گندے اور فاسد مادے جتنے کم وقت میں حجامہ سے نکالے جاتے ہیں کسی اور طریقہ سے نہیں نکالے جا سکے اور آج کل تو حجامہ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اور الحمدللہ یہ مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ پاکستان میں حجامہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ایک بہت ہی مستند اور ایسی کتاب کرتیب دی جس میں چالیس احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ان کے مفاہیم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور اس کتاب کو جدید میڈیکل سائنس کے مطابق ایسے طریقے سے کہ جس میں تمام امور آ جائے اور حجامہ کرنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یا ہمارے بھائی ہیں ان کو صحیح معنوں میں جدید میڈیکل سائنس کے مطابق حجامہ جو ہے وہ کرنے کا مکمل طریقہ سمجھا جائے یہ میں نے پاکستان میں الحمدللہ لکھی ہے اور ادارہ مطبوعات سلمانی اردو بزار لاہور نے اس کو شائع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا طریقہ علاج ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حجامہ جو ہے وہ صرف ماہر شخص جو ہے یا ماہر طبیب ہی کر سکتا ہے کسی دوسرے سے حجامہ نہ کروائیں حجامہ کا مطلب صرف پچھنے لگانا ہوتا ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایسا سمجھ لیں کہ مفید جو ہے وہ طریقہ علاج ہے لیکن جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ ہی حجامہ کر رہا ہے یہ لوگوں کے گوشت تک کو کار دیتے ہیں کھال کو کار دیتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حجامہ کیا ہے یہ حجامہ کے بجائے لہامہ کر دیتے ہیں یہ میں نے دیکھے ہیں مجھے لوگ خواتین اور مرد وغیرہ تصویریں بھی بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے اس طرح حجامہ کروایا یہ ہمارے ساتھ ہوا یہ ہوا تو میں دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ ان کے باقیدہ سکارز بن جاتے ہیں حجامہ سے ایسا ہرگز نہیں ہوتا حجامہ تو اتنا لطیف فن ہے اور جو صاحب علم و عمل لوگ ہیں اگر وہ حجامہ کرے تو یہاں چیرے پہ بھی کار دینا تو آپ کے چیرے پہ کوئی داگ بھی نہیں پڑے گا چے جائے کہ آپ کی باڈی پہ مختلف زخموں کے داگ پڑ جائیں یہ ایک تبتن حجامہ نہیں یہ لہامہ ہوتا ہے اس لئے بعض لوگ فیس بچانے کے لئے دیکھیں اگر کوئی ماہر آدمی ہے اور وہ قابل ترین بندہ ہے اور اس نے آپ کو اپنی سلفز فرام کرنی ہے تو اس نے آپ سے فیس تو لینی ہے یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ مکمل طور پہ سائنسی بنیادوں پہ ہائیجین کو مرد نظر رکھ کر آپ کا حجامہ کرے اس پہ اس کے اخراجات بھی آئیں اور وہ خود بھی وقت لگائے تو وہ آپ سے فیس نہ لے تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ وفتبری کے چکر میں یا بہت کم معافضے کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کروا لیتے ہیں اس لئے یہ قطی طور پر غلط بات ہے حجامہ کروانا ہے اور حجامہ کے فوائد سے مستفید ہونا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کسی قابل آدمی کو ڈونڈ کے اس کو فیس ادا کر کے پھر آپ حجامہ کروائیں انشاءاللہ آپ کو حجامہ کروانے کے فوری بعد اسی وقت پتا چال جائے گا آپ کا اگر صحیح حجامہ ہو تو یقین کریں کہ حجامہ کروا کے آپ ایک سائیڈ پہ ہوں تو آپ کو اسی وقت پتا چال جائے گا کہ آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل حلکہ پھلکہ ہو گیا جسم کی صفائی ہو گیا ٹاکسن جو ہے ڈیڈ خلیات جو ہیں مزرے صحت جو مادے ہیں باڈی میں حجامہ سے اسی وقت نکل کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں تو اس لئے پیارے بائی اور بہنوں حجامہ اگر کروانا ہے تو کسی قابل آدمی سے کروائیں اور جو حجامہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان سے بھی وزارش ہے کہ وہ کسی ماہر اور اچھے یعنی موالد سے حجامہ سیکھیں ایسے ہی یہ جو جگہ جگہ لوگ لگے ہوئے ہیں آج کل کا دور ہے جس کو دیکھتے ہیں جو چیز ٹرینڈ میں آ رہی ہے اس کے پیچھے سارے باغر پڑتے ہیں تو پھر وہ ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا نقصان کیا ہے بعض اوقات ایسی جگہ پہ کٹ لگا دیتے ہیں کہ بلیڈنگ ہی نہیں رکتی تو کتنی مصیبت پڑ جاتی ہے ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں تو اس لیے جب بھی حجامہ کروائیں اس کو کسی قابل اور اچھے موالد سے کروائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بین سے پائدہ کھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ